رازدھانی شملہ کا اناڈیل میدان نہ صرف اپنی خوبصورتی بلکہ اپنی ایتیہ سکتہ کے لیے بھی دنیا بھر میں ویخیات ہے یہ میدان شملہ شہر سے مہج تین کلومیٹر کی دوری پر ستھت ہے جیسے کی آپ سکرین پر دیکھ ہی پا رہے ہیں چاروں اور ہریالی سے گھرا یہ میدان اس سمیں سینہ کے پاس ہے لیکن اپنی خوبصورتی کی وجہ سے اسے شملہ کا دل مانا جاتا ہے سمودرتل سے قریبا 6117 فیٹ کی اوچائی پر ستھت اس میدان کا نام کیپٹن چارلز پریٹ کینیڈی نے اناڈیل رکھا تھا کہا جاتا ہے کہ چارلز کینیڈی سب سے پہلے یہاں آئے تھے یہاں کی خوبصورتی سے وہ اتنے پربھاویت ہوئے کہ انہوں نے اپنی پریمی کا اینا کے نام پر اس میدان کا نام ایناڈیل رکھ دیا بعد میں اسے ایناڈیل پکارا جانے لگا اس میدان کا اتحاس لگ بھگ بہت پرانا ہے لگ بھگ 1830 کے آس پاس اس میدان کو اینگلو اینڈیان کی منورنجک گتی ویدھی ستھل کے طور پر جانا جاتا تھا لوگ یہاں پر پکنک منانے جنم دن منانے اور پولو کھیلنے آتے تھے ہر سال یہاں پر نیشنل پولو چیمپینشپ ہوتی تھی جسے بعد میں کالکاتا کے لیے شفٹ کر دیا گیا 1849 میں یہاں پہلا فینسی فیر بھی کروایا گیا تھا انگریجی شاشکوں نے اس میدان کا استعمال کرکیٹ اور پولو کے لیے کیا میدان کو بڑا بنانے میں اس سمیں اس سمیں کے راجاؤں نے بھی بہت یوگدان دیا تھا بار میں میدان کے رکھ رکھا کے لیے جم کھانا پولو اور کرکٹ کلپ سے اسے دے دیا گیا اور اسی کے روپ میں اس کا استعمال کیا جانے لگا لیکن انگریجی شاشنکال کے بعد اس میدان کو سینہ کے سپورد کر دیا گیا یہاں پر اب سینہ کا ابھیاس ہوتا ہے کئی بار یہاں پریڈ بھی ہوتی ہے اس کے اترک یہاں اس میدان کا استعمال بڑے بڑے نیتاؤں کے ہیلکافٹرز کو اتارنے کے لیے ہوتا ہے سینہ کے آدھین ہونے کے کارن اس میدان کی خوبصورتی آج بھی برقرار ہے اونچے برف سے ڈھکے پہاڑوں ڈیوڈا کے پیڑوں ہری بھری ہریالی اور پریسٹ بھومی میں اناڈل کے ساتھ وشال لون کے بھی جو ستھت ہے وہ ہے آرمی ہیریٹیز میوزیم جی ہاں بھارت میں اپنی طرح کا یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور آسچارے کر دینے والا سنڈھالی ہے یہ ایسا لگتا ہے کہ جنگلوں کے بیچ میں چھپا ہوا ایک انمول رتن ہے اور اگر آپ شملہ پرواز پر آ رہے ہیں شملہ پر چھٹیاں منانے آ رہے ہیں گھومنے آ رہے ہیں تو اسے بھی اپنی چیک لسٹ میں ضرور شامل کیجئے گا یہ ہے بہت سندر ہے یہ ہے سنگھالے آدھونک اور پارمپرک ہتھیاروں وردی، جھنڈے، شسترگار اور کئی سینے وستوں کا سنگھرہ یہاں پر رکھتا ہے شملہ میں یہ ہے سب سے ادھک پسند کی جانے والی جگہوں میں سے ایک ہے جو کی بھارتی سینہ کو سمرپیت ہے اور اس میں سبھی سنگھرہنیاں وستوں جو بھی رکھی گئی ہیں یہ ہے پچیس سو عیسا پورت کی آپ کو یاد دلاتی ہے اس سنگھالے میں آپ کو 1971 کی لڑائی اور کارگل یود کے اعتحاسک ستھل بھی ملیں گے یہاں بھارتیہ ہونے کی بھاونہ آج بھی جیوید ہے دنیا بھر سے پریعتق جیون میں کم سے کم ایک بار اس سنگھالے کو دیکھنا ضرور پسند کریں گے بھارتیہ یودھاؤں کے ویقتیتو پر نظر ڈالنے کے لیے یہاں پر آپ ضرور آئیے پرکرتیک پریمیوں کے لیے یہاں پر ایک پریڈ گراؤنڈ اور گرین ہاؤنس بھی ہے بھارتیہ سینکوں کی ویر اور شورے گاتھا کو درشاتہ یہ ہے سینہ کا پانچ ہزار سال پرانا سنگھالے اپنے سمرد اتحاس کی جانکاری دینے کی علاوہ یہ ہے آپ کو کئی انے چیزوں سے بھی روبرو کرواتا ہے اس کے اترک جب آپ اناڈل آئیں تو یہاں کے پرکرتک پردرشوں کا انند لیتے ہوئے یہاں تک پہنچیں گھنے جنگلوں اور شانت وارتا ورن سے آچھا دیت یہ مارگ اپنے آپ میں اچھ شیطرک کو سبھی پریعتقوں کے لیے ایک اس وشمرنی انوبھو بناتا جاتا ہے آرمی ہیریٹیج میوزیم کے نزدیک ہی کیکٹس میوزیم بھی ستھت ہے اس میوزیم میں آپ کو ایک سے ایک ویرائٹی کیکٹس کی دیکھنے کو ملیں گی کئی ایسے دیشی اور ویدیشی کیکٹس دیکھنے کو ملیں گے جس کی کلپنا بھی آپ نے کبھی نہیں کی ہوگی گولفرز کے لیے سورگ مانے جانا والا اناڈیل یہاں آ کر گولف میں اپنے ہاتھ آجمائیں کیفے پر جائیں وہاں پر ستھانیے سنیکس کا آنند لیں اپنے دوستوں کے ساتھ سنیکس کھاتے کھاتے اپنی بھوک کو سنتوست کریں اور آرام کرتے ہوئے اپنی چائے یا کافی کی چسکیوں کا آنند لیں تو دوستو کیسی لگی آپ کو اناڈیل کے بارے میں جانکاری میرے ایک کمنٹ دوارا میرے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ہوپ آپ کو آج کا بلوگ اچھا لگا ہوگا اگر آج کا بلوگ پسند آیا تو ایک لائک کے ساتھ ایک کمنٹ کیجئے گا جو بھی میرے چینل پر نیو وزٹ کرتا ہے وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ اسی طرح کی اور بہترین زگاؤں کے بارے میں میں آپ کو بتاتی رہوں اور آپ اسے دیکھتے رہیں تو دوستو ملتے ہیں پھر کسی اور بلوگ میں تب تک کے لیے اس چینل کی ہوسٹ اور آپ سب کی دوست میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں بائی بائی دوستو